ناظر کرم ستہ تروی یوم آزادی کے موقع پر آج ہیدر آباد پرانے شہر کے علاقے پرانی حویلی میں چوائیس ہوتل اور اجوہ ہوتل کی خریب جنرلزم اور میڈیا فورم کی جانب سے یوم آزادی کے موقع پر پشم کشائی دیکھی گئی اور خومی ٹرانہ پڑھا گیا ساتھی ساتھ میڈیا اور جنرلزم کی جانب سے اس یوم آزادی کے موقع پر ایک تقریب بھی رکھی گئی جہاں پر آلینیا منجلی سے انقلابی ملت کے صدر مولانا صحیح شاہ آمیت حسن شتاری صاحب اور نیاب صدر کاسا سومیا اور جنرل سیکریٹی ایڈوکیٹ خوی عباسی صاحب کو اس میں مہمانی خصوصی کی ایسے سے بلایا گیا جہاں پر ایڈوکیٹ خوی عباسی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور صدر کولین منجلی سے انقلابی ملت مولانا صحیح شاہ آمیت حسن شتاری صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے آئیے دیکھیں ناظرین یہ جنرلزم میڈیا فورم کی اس تقریب کا چند چلکے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یوم آزادی کی موقع پر ستتر ویوم آزادی کی موقع پر جہاں پر ایڈوکیٹ خوی عباسی کا کیا کہنا ہے اور بیان کیا ہے وہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں میں محمد حاجیلی آپ دیکھ رہے ہیں نیا انقلاب نیو سینٹ احمدت آزاد اور ان خوابوں سے پاہ خبر رہنے کے لئے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں فیس بک ٹیوٹ ایسٹیگرام پر ضرور فالو کریں ایسٹیگرام پر ضرور فالو کریں ہندوستان کو ملدود بنانے کے لئے یہاں پہ کئی سائیسٹیگرام پر آیا ہے اور آج ایسی بیزا ہو گئی ہندوستان کی یہ آر ایس ایس بی جے بی بی ایس پی آج ہندوستان کا پہل خراب کر دی ہے آر ایس ایس ایسی جماعت تھی جو نیوی سیویٹ سو ہندوستان کا بھیندہ نہیں چڑھا تو یہ آر ایس ایس بریٹیشنس کا مخبی سے سپائی سے میں ایک واقعہ کو تناؤں گا ایس پیلی انڈیا مرمینٹ میں ایرےس ہوتے ہیں کلکتا میں تو وہ ریلیز ہونے کے لئے ایک خلق نماز آلے کے پورٹنے کی میرا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے ارہا کیا جائے تو ایسے آدمی کو پرائی مریسٹر آپ بھی بنایا تھا بی جے بی لے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے بی کا کیا منشہ ہے بی جے بی کا کیا ایجنڈا ہے پھولانیسیشن لانا ہے لیکن ہم یہ سوچ نہ ہے کہ آزادی کیسے ملی آزادی کسی ایک مذہب کے آدمی سے نہیں ملی انہوں نے مسلم شیخ صاحب اپنی جان اور مال کی سیکریپائنس لے کر یہاں پر آئیں تو ہمارا حرض بنتا ہے اتنے تکلیفات اتنے سیکریپائنس لے پر جو آزادی ملی اس کو سمال کر رکھنا چاہیے اور منشل کر رہنا چاہیے یہ چند لوگوں کی وجہ سے چند فرقہ پرد ذہن کے لوگوں کی وجہ سے فلائزیشن کر کے صرف اپنے وڈ بینک کے لیے یہ جہیں سو اپنے جو سپیشیز سپیشل دیتے ہیں سپیشل دے کر خالی اپنا وڈ بینک چلا دیں اپنی پارٹی کو اقتدار بیلانے کے لیے اور ان کا کوئی منشاہ نہیں رہتا ان کا آپ سے کوئی جہیں سو ہلپ کرنے کا ہوتا کوئی منشاہ نہیں رہتا کہ دیولپنٹ ایکانومی جی ٹی پی کہاں جا رہا ہے ہندوستان کی دیکھیا ہندوستان کو مذہب کے بعد مذہب میں منی پھر دیکھیا ہر جگہ جنسو الیکشن آرہا ہے اب ان کے پاس کچھ ایشو نہیں ہے بابی مجید کا دا ختم ہو گیا ایناسی دا ختم ہو گیا اب ایسے ایشو اس لے کے چل رہے ہیں مسلم پرسنل لاؤ مسلم پرسنل لاؤ سیویل بولٹ لانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے جنسو سپنل کے حفوز کرنا چاہیے ہر مذہب کا آگمی آگے آنا چاہیے اور ہندوستان میں جو آزاری میری اس کو سمال کر رلے لگا کر آنگے بڑھنا چاہیے اور طرف سے کی طرف جانا چاہیے گناہ